پوری امت مسلمہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک اپنا امام سمجھ رہی ہے لیڈر سمجھ رہی ہے اور مقام دے رہی ہے عمران خان نے وہاں پہ کھڑے ہوکے قوام مدیدہ کی جنرل اسمبلی میں بات کی اسلاموفوبیا کی ازادی کی بات کرتے ہیں جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب جو چیزیں کرتے ہیں ہمیں جیس طرح سے تکلیف ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان کے موقف کو پوری دنیا میں سرہا جا رہا ہے مسیح صاحب نے شروع سے سٹینڈ لیا طالبان کا یا افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اب کیسے حال کریں اور جو موقف وزیراعظم پاکستان کا تھا اس کے مطابق کا لگا اسلام علیکم جیش بات چاہ رہی ہے اصاف ڈیجیٹل میڈیا میرے ساتھ جو اس وقت ملک کی پوزیشن چل رہی ہے سیاسی سطح پر اور قومی سطح پر میرے ساتھ ایک انتہائی مدبر پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت ہیں مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور چیئر میانہین پی ایچے پنجاب کے اچھا سا اب ہم نے ان سے جو سوال کرنا ہے آج ایک تو او آئی سی کے حوالے سے کہ پاکستان پوری اسلامی دنیا کی اس وقت وہ سربراہی کرنے جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ جو اپوزیشن کا رویہ ہے یا پاکستان کے ساتھ اپوزیشن کا رویہ ہے اور جس طرح امران خان کھل کر یورپ کو یورپی یونین کو اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پرابری کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس پر جو جواب آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ لوگ جو کال امران خان کو بیرونی دنیا کا ایجنڈا کہہ رہے تھے آج بیرونی دنیا کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ اچانک سب کیا چل رہا ہے اس وقت اوائی سی کے اس موقع پر یہ کیوں چل رہا ہے اور پھر دوسرا یہ چل کیسے رہا ہے اس حوالے سے یاسر گلانی صاحب سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے اور اس کے جواب میں ان کے پاس رد عمل کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا یہ جانتے ہیں یاسر گلانی صاحب سے سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ اوائی سی کا جو اجلاس ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پوری قوام کے اندر پاکستان کے عزت اور بقار میں اضافہ ہو پہلی دفعہ دوسرے ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل فورمز پہ کھڑے ہوکے پرائم نیسٹر عمران خان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں برطانیہ کے بورس جانسن نے قوام متحدہ کے فلور پہ کھڑے ہوکے کہا کہ میں دنیا کے لیے ایسے اقدامت کرنے چاہیے جیسے عمران خان کر رہے ہیں محولیات کے تناظر میں پیوٹر نے کہا جب عمران خان نے وہاں پہ کھڑے ہوکے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بات کی اسلاموفوبیا کی اور بتایا کہ جب آپ اس طرح کی بے مہار ازادی کی بات کرتے ہیں جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ جو چیزیں کرتے ہیں ہمیں اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ پیوٹر نے بات کی کینیڈا کے وزیراعظم نے بات کی تو وزیراعظم پاکستان کے موقف کو پوری دنیا میں سرہا جا رہا ہے اور حالی میں جو معاملہ ہوا اگر ہمیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ڈو مور کرتے جائیں ڈو مور کرتے جائیں ماضی میں ہی ہوتا تھا اور ہم لوگ کہتے تھے ہمیں کچھ پیسے دیں وہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے عزت بھی نہیں کرتے تھے یکم دیتے تھے یو جوتے بھی مارتے تھے ستر ہزار لوگ بھی ہم نے مروائے اور عزت بھی نہیں تھی اب الحمدللہ پرامسٹر صاحب نے شروع سے سٹینڈ لیا کہ طالبان کا یا افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اب کیسے حل کریں اور جو موقف وزیراعظم پاکستان کا تھا اس کے مطابق ہل ہوا اس کے بعد اس کے فال آؤٹ میں بھی آپ نے دیکھا تین ماہ پہلے پاکستان کے اندر OIC کا نمائندہ اجلاس ہوا اور بڑے عرصے کے بعد ہوا اب OIC کے حضرہ خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک اپنا امام سمجھ رہی ہے لیڈر سمجھ رہی ہے اور مقام دے رہی ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اس کی بڑی پریشانی ہے ان کو پریشانی ہے جو عمران خان کے اوپر دشنامت راضی کرتے ہیں جو عمران خان کو گاتیاں دیتے ہیں جو عمران خان کو بڑی بڑی داریاں رکھ کر کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہودی لابی ہے تو جب عمران خان نے ان کے خلاف بات کر دی کیونکہ وہ غلط بات کر رہے تھے اگر ایک جیسا سٹانس پاکستان کا ہے اور انڈیا کا ہے تو آپ کی کیا جورت ہے کہ آپ صرف ہمیں پوچھو آپ انڈیا کو کیوں نہیں پوچھ رہے تو جب عمران خان نے یہ کھلے عام کہا انہیں اور پور انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا تو ان کو فکر پڑ گئی یہ پہلے جو ہے وہ ایک صاحب جو بڑی تیزی سے بوٹ چاٹنے کے ماہر تھے اب وہ بڑی تیزی سے یورپی یونین والوں کے تلوے چاٹنے شروع ہو گئے وہ تو نراز ہو جائیں گے تو اب یہ بتائیں نا ذرا کہ کون غلام ہے کون یہودی لابی ہے تو عمران خان جو ہے اس ملک کی بقا کا نام ہے اس ملک کے مستقبل کا نام ہے اس ملک کی قوم کی وقار کا نام ہے ہمیت کا نام ہے غیرت کا نام ہے اور جو پاکستان کی نیمیت اور غیرت کو بڑھا رہا ہے اب یہ سارے لوگ ہی کٹھے ہو گئے ہیں دوسری ان کی کٹھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے جو کاروبار جو ان کا گندہ کاروبار ہے جس میں خاص طور پر منی لانڈرنگ ہے پیسہ ملک کا پیسہ ہمارے غریب عوام کا پیسہ یہ چین کے بہر لے گئی ہیں غیر قانونی طریقے سے جو انہوں نے دولت بنائی ہے اب انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہ صرف وہ طریقہ کاروک جائے گا آئندہ کے لیے ایسی قانون سازی ہو رہی ہے نہ صرف آئندہ کے لیے یہ راستے بند ہونے جا رہے ہیں بلکہ یہ جو ہم نے کیا ہویا ہمیشہ یہ بھی اگلنا پڑے تو اب اس کو بچانے کے لیے یہ سارے ہی کٹھے ہیں کسی محبت میں ہی کٹھے نہیں ہیں ملک کی اگر ایک ایسی چیزیں بتائیں ثبوت تو یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے کوئی چیز رہ نہیں جائے گی اگر آج نہیں تو کل منظر آم پر آئے گی آئے گی میں تو یہ کہہ رہا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں پیسے لینے والوں سے کہ ڈرو اس وقت سے جب آپ کے حلقے کی عوام کو پتا چلے گا کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے نے ہمارے ملک کے خلاف پیسے لیے تھے اور پیسے لے کے ووٹ دیا تھا تو آپ کس شکل سے کس چہرے سے عوام کے ساتھ جاؤ گی آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن جس دن آپ نے اپنے ملک کے خلاف پیسے لیے بیرونی اشاروں پر یہ گناہ آپ کا کسی صورت محف نہیں ہونے والا اور پاکستانی عوام مشکلات میں گزارہ کر لے گی لیکن اپنی قومی غیرت کا سودہ نہیں ہونے گی خادیوں کی بات ہے وہ تو بڑا واضح طور پر چودری برازران نے بھی کہا اور انہوں نے اپنی خاندانی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مہندر صلی اللہ صاحب نے اپنے اوفیشل ٹویٹر سے کہا بار بار کہا پرائم نسٹر کے سامنے کہا چودری شافع نے ٹی بی پہ جا کے کہا بات کی ہماری خاندانی روایات یہ ہیں کم جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے ہاں کچھ تفضات ضرور ہو سکتے ہیں کہ ایسے ہو جائے چیز ایسے ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے وہ گرمی ہوتی ہے لیکن وہ بڑا کلیرلی کلیریٹی کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایمکی ایم کی جہاں تک بات ہے ہمارے الائز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی انہوں نے ثابت کی ہے وہ کھڑے ہیں پارٹی کے اندر جو کچھ لوگ کی بات ہے میں نے بتایا کہ اگر تو کچھ لوگ پیسے لے کے جائیں گے تو وہ غداری ہوگی اور ان کو پاکستانی عوام معاف نہیں کرے گی باقی تو دور کی بات ہے لیکن پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہونا یہ ایک حسن ہے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر بلکل ہوتا ہے اور لیکن اگر وہ سمجھیں کہ پاکستان عمران خان کے خلاف جا کے وہ کوئی سٹینٹ لے لیں مجھے اب بتاتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی سے کون سا ایک ایسا لیڈر ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے عمران خان کو چھوڑ کے اور اپنے حلقے سے جیت سکتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ایسا ہے پاکستانی سیاست ہی اس وقت عمران خان یہ کہتے ہیں لوگوں کو شہر دے دی ہے اب جتنی بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ عمران خان پہ اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے عام عوام کی جانب سے محلسی کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا حافظہ بعد میں جلسہ اگر ہونے جا رہا ہے وہاں دیکھ لیں باجوڑ میں ہونے جا رہا ہے وہ دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے جلسہ وہاں چیک کر لیں عوام کی بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کیوں انہیں پتا ہے کہ عمران خان نے ملک کو بہرانوں سے نکالا ہے معاشی بہران سے نکالا ہے عمران خان نے نچلے طبقے کی بات کی ہے مہنگائی انٹرنیشنل ہے لوگوں نے ٹیکس زیادہ دیا لیکن عمران خان نے جو ٹیکس کی بچت ہے پوری دنیا میں پٹرول کی قیمت بڑھ ری ہے عمران خان نے دس روپے کم کر دی ہے بجلی کا فیئر یونٹ نرخ کم کر دی ہے جس سے ہر آدمی فائدہ مند ہوگا تو عمران خان اپنے ملک کی سوچتا ہے اپنی قوم کی سوچتا ہے قومی غیرت کی بات کرتا ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم کبھی سودا نہیں کر سکتا ہے بہت شکریہ ساری عاصد گرانی صاحب جی اسلام علیکم